بسم اللہ الرحمن الرحیم میراج کی رات حضور علیہ السلام کو جو امت کے لیے جو بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے میں اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا جو روایت آپ کو مسلم صریف میں حدیث نمبر 162 کھول کر دیکھے گا یہ حدیث مل جائے گی جو آپ کو بتا رہا ہوں حدیث میں آتا ہے بہت بڑی خوشخبری ہے یاد رکھے گا امت کے لیے آپ حضرات کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے میں انشاءاللہ آگے اس کو مکمل طور پر ذرا سے جو ہے ذرا تفصیل سے گفتگو کروں گا بات یہ ہے کہ حضرت انس بن والک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے نشات فرمایا فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِوَ بَيْنَ رَبِّ تَبَارُكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَىٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی دوران جو ہے میں بار بار جانا آنا کر رہا تھا بار بار جا رہا تھا آ رہا تھا کس سے میرے رب سے اللہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بار بار جانا آنا کر رہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچاس اوقات کی نماز کو ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں پچاس وقتوں کی نماز فرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اب اسی کو میں کما رہا تھا حضرت موسیٰ سے ملاقات کر رہا تھا وہ پھر دوبارہ مجھے ریٹن کر رہے تھے میں پھر اللہ کے پاس جا رہا تھا پھر آ رہا تھا پھر جا رہا تھا یہ میرا جانا آنا لگا ہوا تھا اب اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوزکبری دی آگے بتاؤں گا آپ کو تو پھر کہتے ہیں کہ حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدْ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد جب میں آخری مرتبہ گیا اے محمد یہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں چوبیس گھنٹے میں دین اور رات میں یعنی چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نمازیں میں تمہاری امتیوں کے لئے ضروری قرار دے رہا ہوں پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ صَلَاتٍ عَصَرٌ فَدَالِكَ خَمْسُونَ صَلَاتًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد میں جو پانچ وقت کی نماز فرض قرار دیا ہوں تمہاری امت کے لئے ان میں سے اگر کوئی ایک وقت کی نماز پڑھتا آئے تو دس وقت کی نماز کا ثواب ملے گا لہٰذا اس طرح پچاس اوقات کی نمازیں ہو گئیں یعنی اگر کوئی پانچ وقت کی نماز پڑھے گا پچاس وقتوں کی نماز کا ثواب ملے گا ایک وقت کی پڑھے گا تو دس وقت کی نماز کا ثواب ملے گا کتنی بڑی فضیلت عظیم بشارت ابھی میرا اصل جو مقصد ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا وہ آگے آئے گا یہ تو میرا زمنی باتیں ہیں حدیث کے جو تحت میں ہیں یہی پر میں آپ کو جو ہے ایک پوائنٹ والی بات بتا دوں اگر آج کوئی آکے سیم والا موبائل والا آفر لگا دیتا ہے پانچ روپے ریچارج کرو پچاس روپے ملیں گے کوئی چھوڑتا ہے لمبی لائن لگ جاتی ہے مسلمان داڑی ٹوپی والا جگہ لائن بھی لگاتا ہے یہی پر بھی اللہ تعالیٰ کتنا بہترین آفر دے رہا ہے اگر تم محنت کرو گے مشکت کرو گے جیسے لائن پر لگا کے پانچ روپے بجائے تمہیں پچاس روپے مل رہا ہے آفر آ رہا ہے تو تم لائن پر لگ جاتے ہو محنت کرتے ہو کوششیں کرتے ہو یہی پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ہو یہ ایسا ہی آفر دے رہا ہے اگر تم پانچ وقت کی نماز پڑھو گے تو پچاس وقت کی نماز کا سواب ملے گا لیکن آج بندہ دور بھاگ رہا ہے محنت نہیں کر رہا ہے کوشش نہیں کر رہا ہے یاد رکھیں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک وقت کی نماز میں دس وقت کی نماز کا سواب تمہیں ملے گا پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے صرف نیکی کا ارادہ ابھی کیا نہیں ہے صرف ارادہ کیا ہے اس کام کو کیا نہیں ہے اچھے کام کا ارادہ کیا ہے میں اس کے بدل میں اس کو سواب لکھ دیتا ہوں ایک نیکی لکھ دیتا ہوں یعنی اس کا کام کا جو سواب ہے اس کام کو لکھ دیتا ہوں میں کہ ہاں اس کا سواب مل گیا اسے صرف ارادہ کرنے سے کتنا بڑا فضل ہے کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ صرف آپ نیکی کا ارادہ کریں اللہ تعالیٰ اس کا سواب لکھ دیا ابھی آپ نے کام کیا نہیں ہے صرف ارادہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سواب لکھ دیتا ہے کہ لکھ دو سواب نیکی کا سواب لکھ دو اب آگے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا اگر وہ اس کام کو کر دیتا ہے تو میں پھر اس کے جگہ دس کا سواب لکھتا ہوں اگر وہ ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرتے ہی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں اگر وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو پھر اس ایک نیکی کے جگہ پہ میں دس نیکی لکھ دیتا ہوں دیکھئے دس نیکی لکھ دی جاتی ہیں ایک عمل اگر آپ ایک اچھا کام کریں گے صرف ارادہ کرتے ہیں تو ایک اچھے کام کا سواب مل گیا آپ کو اگر آپ اچھا کام کر لیتے ہیں تو ایک اچھا کام کرنے سے آپ کو دس اچھے کام کرنے کے سواب ملیں گے یہ اللہ تعالیٰ کتنی بہترین بشارت آپ کو دے رہا ہے کتنا چانس دے رہا ہے کتنا بہترین آپ کو بتا رہا ہے کہ اس طرح عمل کرو اچھائی میں جو اچھے کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کتنا تمہیں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں گوھر کریے سوچئے ذرا اس کو دماغ پھلائیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ هَمَّا بِسَيِّيَّتِنْ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تَكْتُبْ شَيَّ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اب وہ ارادہ کرتا ہے پکا ارادہ کر لیتا ہے برائی کا گناہ کا لیکن اب اس کے نام عامال میں کچھ لکھا نہیں جاتا ہے اگر اسی جگہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے ارادہ کرتے ہی ایک نیکی لکھ دی گئی اگر برائی کا ارادہ کر لیتا ہے پکا ارادہ کرتا ہے تب بھی اس کو کوئی نہیں لکھا گیا یا کچھ بھی گناہ نہیں لکھا گیا یہاں تک کے آگے فرماتے ہیں فَإِن عَامِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَ یعنی اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے ایک گناہ کر لیتا ہے اس کے بدلے میں وہی ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے سوچئے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے اگر آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو کرتے ہی ایک نیکی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو کچھ نہیں لکھا جاتا ہے کچھ گناہ نہیں لکھا گیا نیکی کر لیتے ہیں تو ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اگر گناہ کا کام کر لیتے ہیں تو وہی گناہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے جو آپ نے کیا ہے کتنا فضل ہے کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ لہٰذا میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں شریعت کی پابندی کریں اللہ رسول علیہ السلام کا جو حکم ہے اللہ کا اور حضور علیہ السلام کا جو حکم ہے بندی کریں انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی ملے یا نہیں ملے آخرت میں یقینا کامیابی ملے گی اللہ تعالی یہ خوشکبری کہاں دیتا ہے اللہ تعالی اس خوشکبری کو عظیم خوشکبری کو عرض پہ دیر آئے یعنی آسمان پہ دیر آئے حضور علیہ السلام کو میراج پہ یہ واقعہ میراج کے متعلق ہے یہ حدیث میراج کے متعلق ہے میراج کی رات کے متعلق ہے رجب کا مہینہ ہے اس لیے میں اس واقعہ کو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ